اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بنانے سے کہیں گے ماش کی ڈال کے دعی پھلے ماش کی ڈال کے دعی پھلے بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ماش کی ڈال میں نے ایک کپ ماش کی ڈال لی تھی اور اس کو رات کو پانی میں بھگو دیا تھا اس کو رات کو اس لئے بھگویا تھا کہ اس کے بھلے سوفٹ بنے چونکہ گلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس لئے اس کو میں نے سائی رات بھگویا ہے پھر اس کو تھوڑا سا پانی میں گرائنڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے بلکل پتلا سا پیسٹ بنا لینا ہے دانے دانے نہ ہو زیادہ موٹے لیکن پتلا اس کا پیسٹ ہونا چاہیے کچھ لوگ بیسن کے بھی بنانا پسند کریں گے لیکن آپ ماش کی دال کے بنا کے ضرور ٹرائے کریں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے اس میں مسائلے ایٹ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں سوکھا دھنیا پاورٹر ڈال دینا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں آپ نے زیرا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر بیکنگ پاورٹر ڈالنا ہے سوٹا بیکنگ سوٹا میں نے چونکہ تھوڑا ڈالا تھا اور میں نے بعد میں اوڈ ڈال دیا تھا اس لئے آپ نے ہاف ٹی سپون ہی ڈالنا ہے اس کے اندر بیکنگ پاورٹر تاکہ اس کو سوفٹ رکھے وہ بعد میں بھلے جو بنیں گے وہ سوف رہیں لیکن تو میں نے پہلے تھوڑا ڈالا تھا تو وہ ہارڈ ہو گئے تھے بھلے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ سوٹا ڈالنا ہے اس کو آپ نے پندہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا تاکہ اچھے سمسالیں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بھلے بنانے ہیں ڈی فرائی کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے میں ہمیشہ بناتی ہوں بھلے اور اس کو آپ چمچ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کا جو پیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے آپ نے ہاتھ کی مدد سے بنائیں گے تو بہت اچھے بنیں گے اس طرح سے سارے فرائی کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ کو بتانے کے لئے آپ کو چاہیے بھائیل آلو، ہری مرچے، چماتر، پیاس، ہرہ دھنیا اور سوید اوبلے چینے ان سب کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون لال مش، اور ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں چارڈ مسالہ ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے کے بعد آپ نے ایک باون میں نیم گرم پانی لینا ہے اور جو سارے بھلے آپ نے بنایا اس کو اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈپ کرنا ہے تاکہ ہمارے بھلے سوفٹ ہو جائیں اس کے علاوہ آپ نے ایک ٹری میں دہی پھینٹ لینا ہے اچھے سے اور اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ بھلوں کے اندر ایبزورب ہو جائے اور ہمارے بھلے جو ہے وہ اس میں ڈپ ہو جائیں اور سوفٹ رہیں اس طرح سے آپ نے ایک ایک کر کے سکویز کر لینا ہے بھلوں کو پانی سے پانی اچھی سے نیچوڑ لینا ہے ہارڈ ہاتھوں سے نہیں بلکل سوفٹ نرم ہاتھوں سے تاکہ ہمارے بھلے ٹوٹے نہیں اسی طرح کے کر کے سارے اس طرح سے دہی میں آپ نے مکس کر لینا ہے بھلے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے چنہ چارٹ بناتے ہیں اس کے اندر بھلے آئٹ کرتے ہیں لیکن میں بھلوں کو پہلے دہی میں اچھے سے ڈپ کر لیتی ہوں تاکہ دہی اس کے اندر ایبزورب ہو جائے اس کے بعد میں چنہ چارٹ میں دہی آئٹ کرتی ہوں دہی آپ کا میک شور کہ پتلا ہو تھوڑا سا تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور زیادہ ہارڈ نہ ہو اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اوپر سے ڈالنا ہے بھلوں کے جب ڈال لیں گے سارا اوپر سے سارا تو چمچ کی مدد سے بھلوں کو آہستہ آہستہ سے اوپر لے کے آنا ہے آپ نے مکس کر لینا ہے صحیح سے اس کے اوپر ایسے چارٹ مسائلہ ڈال دینا ہے پھر ٹاپنگ اور پھر آپ کے دہی بلے تیار ہے دہی بلے اس ویڈی پھر ٹاپنگ